چکے ہیں اپنے بچوں کو دینی تعلیم اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم دینا سکھانا فکر سمجھتے ہیں آپ اپنے بچوں کو انگلیش میڈیم سے پڑھانا اپنا وقاف سمجھتے ہیں اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے دور رکھتے ہیں اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلانے کے لیے کوشش نہیں کرتے لیکن امرے سے تعلیم دلانے کے لیے ایوٹی چھوٹی کا زور لگا دیتے ہیں اگر اسی تعلیم دلانے کے لیے ہر مکن کوشش کرتے ہیں اگر اسی تعلیم دلانے کے لیے دونیشن کے نام پر لاکھوں روپیہ رشوت دیتے ہیں اگر اسی تعلیم دلانے کے لیے ماں اپنے بچوں کو لے کر کرششن سکولوں پر جا کر کھڑ تو کھڑی رہتی ہے پھر اس کے بعد جب چھوٹی ہوتی ہے بشک بشک اس کو لے لے کے لئے واپس اسکل جنی جاتی ہے پھر اپنے بچوں کو دلہا کی طرح سجا کر اسکل پہنچاتی ہے اور اپنے بچوں کو لے لے کے لئے اسکل پہنچ جاتی ہے میرے پیارے آتا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں دینِ تعالیم کے لئے کوئی نظر کو اہمشان نہیں کوئی شانو شوکر نہیں دینِ تعالیم کے لئے کوئی کوشش نہیں کسی طرح اپنے بچوں کو قرآن شریف سکھاتا ناظرہ پڑھانا ناظرہ پڑھا دینا بھی حالی دینی تعالیم تصور کرتے ہیں جب ہمارا معاول یہ ہوگا جب ہمارا قرآن یہ ہوگا دینی تعالیم سے ہم دور رہیں گے ہم اپنے بچوں کو دور رکھیں گے تو ہمارے سماج سے برانیاں کیسے دور ہو سکتی ہیں ہمارے سماج سے برانیاں کیسے خاتمہ برایوں کا خاتمہ کیسے ہو سکتی ہے ہمارے سماج کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے جب ہم کو دینی تعلیم نہیں ہوگی جب ہم دین سے واقف نہیں ہوں گے جب ہم بست و مسائل سے واقف نہیں ہوں گے تو ہم حلال و حرام کو کیسے پیشا لیں گے ہم حلال و حرام کی تمیز نیزے کر پائیں گے حضرات محترم یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے دور رکھ رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے دور رکھ رہیں توشش کیجئے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آرازتہ کیجئے ہمارے پاس مدارس بھی ہیں اور بہت سارے بڑے بڑے مدارس بھی ہیں اور لزدیک میں مقتب بھی ہیں تو اسے کیوں نہ ہم اپنے مقتب میں یا اپنے مدارس سے واقفتہ رکھیں اپنے بچوں کو تاکہ دینی تعلیم سے وہ آرازتہ ہو جائے انہیں دین کی سمجھ آ جائے انہیں دین کی پہچان آ جائے انہیں نماز کیا ہے وہ سمجھ میں آجائے ماں باپ کی فرما پرداری کیا ہے انہیں وہ سمجھ میں آجائے دیکھیں علم دین ہی سے بچوں کو علم دین ہی سے بچے اپنے ماں باپ کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کو پہچانتے ہیں اگر علم نہ ہو تو ہم اللہ کو بھی پہچان نہیں پائیں گے اور رسول اللہ کو بھی پہچان نہیں پائیں گے علم دین نہ ہو تو ہم اپنے ماں باپ کی تحزیب ان کے عزت و اکرام بھی نہیں پہچھا پائیں گے اس لئے آج آپ لوگ اس بات سے واقف ہوں کے کہ کبنے ایسے نوجوان ہیں شادی کرنے کے بعد اپنے ماں باپ کو بھر سے لکھا دیتے ہیں کیوں یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا